سواغت ہے آپ کا آنادھر ٹی بی پر دلی کے سواس منتری ستیندر جین کو منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی نے راؤز ایونیو کورٹ میں پیش کیا جہاں لگ بگ دو گھنٹے تک بحث کے بعد ای ڈی نے چودہ دن کی کسٹڈی مانگی تھی حالانکہ جج نے نو دن کی کسٹڈی دی ہے اب ستیندر نو جن کو پھر سے کورٹ میں پیش کی جائیں گے اور اس کے بعد صاف ہوگا کہ ستیندر جین کو صدا ہوگی یا فرور یہاں کیے جائیں گے ستیندر جین کے ساتھ وکیل ہری حرن آپ کے ویدھائک اور پروکتہ سورب بھارت واج ویدھائک اور وکیل سومنات بھارتی مدن لال موجود رہے کل ستیندر جین جی کو ای ڈی نے چھے بچ کے دس منٹ پہ شام پہ آریسٹ کیا تھا آج کورٹ میں ان کو پروڈیوز کیا گیا اور کورٹ میں پروڈیوز کرنے کے بعد ای ڈی نے چودہ دن کی ریمانڈ کی اپلیگم کو فائل کی تھی چودہ دن کی ریمانڈ وہ لوگ چاہتے تھے ای ڈی ریمانڈ چاہتے تھے سنوائی ہوئی اور دونوں پکشوں کو سننے کے بعد ماننی عدالت نے ان کی چودہ دن کی ریمانڈ کو نکارتے ہوئے نو تاریخ تک آج سے نو تاریخ تک جو ہے ریمانڈ گرانٹ کری ہے اور ان کو دوبارہ نو جون کو دوبارہ اس کورٹ کے سامنے پر